بلکم بیک ناظرین آپ پرورم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ اور پڑھانے والے ٹیچر ایک زمانہ تھا کہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے دن میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا تھا ہمیں تو وہ بچپن یاد ہے کہ چھٹیوں کے دوران اگر کوئی بچہ نہر میں نہاتا ہوتا تھا تو ہم بتاتے تھے اس کو کہتے تھے کہ چلو جب شکلیاں ختم ہوں گے تو پھر اپنے ٹیچر کو بتائیں گے ٹیچر کے آگے سے گزرنا ٹیچر ریسپیکٹ یہ بہت کمال کی وہ یادیں ہیں ہمارے دین میں پھر وقت بدلتا گیا پھر پتہ نہیں وہ ٹیچر بھی نہ رہے اور وہ پھر سٹوڈنٹ بھی نہ رہے اس پر انہیں بات کرنی ہے کہ واقعہ ہوا ہے کسی یونیورسٹی میں لیکن خاور صاحب اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بات رہ گی تھی نہیں نہیں اس پر کر لیتے کوئی جنوبی پنجاب پر بات کرنے کا ایشو تھا تو اس میں چلو پھر یہ ہے کہ تعلیمی داروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے زمانے کا ذکر کرتے ہیں ہمارے زمانے کا ذکر کرتے ہیں ہمارے زمانے میں جب ہم پڑتے تھے اس وقت نظام تعلیم جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کا عصانی بنا تھا کبھی تھے نہیں چڑھا تھا تھے نہیں چڑھا تھا ٹھیک ہے جی اس وقت کے اور آج کے محول میں ایک فرق ہے ایک کل ہم نے ڈسکس کی تھی وہ بالکل علیدہ سٹوری تھی آج کی سٹوری جیسا کہ آپ نے کہا کہ اساتذہ کے رسپیکٹ سے متعلق ہے کہ اس نجی جو تعلیمی ادارہ ہے انہوں نے تھارٹی فائیو سٹوڈنٹس پر الزام لگایا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ ٹیچروں کی توہین کی ہے مثال کے طور پہ ایک جو میرے علم میں بات آئی ہے کہ ایک انہوں نے ٹیچر دکھایا کہ اس نے ٹی شٹ پہنی ہوئی ہے جو کمیز جو ہوتی ہے بازوں کے بغیر اور وہ ٹی شٹ پہنے ہوئے جو استاد ہے وہ لڑکیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کمیزیں پہن کے نہ آیا کریں یہ ٹک ٹاک اس ٹائپ کا بنایا ہوا ہے تو یہ اس کو توہین سمجھا گیا لیکن جو سزا دی گئی سزا دی گئی میں اس پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرہ طلبہ کو تو وارننگ کے ساتھ وارننگ دے دی گئی ہے تیرہ کو پینتیس میں سے تیرہ کو کہ بھئی معافی نامہ اپنی اپنی فیس بک پہ لگا دے یہ طریقہ اچھا ہے ٹھیک ہے یہ ایک تیرہ کو تو یہ کہا گیا ان میں سے ایک نے معافی نامہ لگا بھی دیا بارہ نے نہیں لگایا دس طالب علموں کا جو گریڈ ہے وہ بی سے سی کر دیا گیا ہے یہ ایک زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں ایک سیکنڈ مجھے بات کر لینے تھے تاکہ دارک صاحب کو بھی میں پوری بات بتا دوں کہ ان کو سزا دی گئی ہے ان دس طالب علموں کو کہ وہ رزوانہ یونیورسٹری کا کوڑا کر کر جو ہوتا ہے اس کی اٹھایا کریں گے صفائی کیا کریں گے اور سب سے خطرناک سزا یہ جو دی گئی ہے جو ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ابھی میں ان کو بھی یہ یقیناً انہوں نے یہ ساری پڑھی ہوں گی چیزیں کہ سب سے خطرناک جو سزا میں سمجھتا ہوں دی گئی ہے ان طلبہ کو دیفنیٹلی جو انہوں نے اخلاقیات کی خلاف برزی کی ہے استاد جو باپ ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ سزا کہ انہیں دو سمسٹر سے بھی خارج کر دیا جائے دو سمسٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سال کی پڑھائی ختم کر دی جائے اور یہ سزا طالب علموں کو نہیں ہے ان والدین کو ہے جنہوں نے سال کی سالانہ لاکھوں میں فیصے دی ہوئی ہے یہ سزا جو ہے میرے خیال میں زیادہ ہے اور دو سمسٹر کا مطلب ہو گیا کہ جی فیصے ضبط ہو گئی تو آپ ہائی ویز کی کریں گے تو پھر باقی ڈاکٹر صاحب سے بات کر دیں کہ پھر لائن پر وہ ویٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا آپ ہمارے بڑے محترم استادوں میں سے ہیں تو ویلکم شو میں کیونکہ بڑا سنسریف صاحب میٹر ہے تو آپ ماشاءاللہ ہر قسم کی اداروں کو ایک فادر کے طور پر یہ آپ نے ٹریٹ کی اور بڑا رسپیکٹ ہے آپ کی بہت شکریہ آپ ہی آج کل جو سلسلے چلے ہوئے ہیں محسن ابھی خابر صاحب اس پر زیادہ سوال کریں گے کیونکہ یہ ذرا ٹاپک بھی ہے تو کسی یونیورسٹی نے محسن جس طرح کوئی پہلے تو اخر ممکن ہی نہیں تھا میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے تو بچمن میں ٹیچر کو اگر چھٹیوں کے دران بھی ہم گرہ باندھ لیتے تھے کہ کوئی غلطی ہوگی تو استاد ہمیں چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بھی آگے سے نہیں گزرتے تھے کہ ہمیں سزا ضرور ملے گی وہ سزا ملتی بھی تھی اور ڈر بھی تھا رسپیکٹ بھی تھی استاد بھی پڑھاتے تھے کیا ہو گئے آج کل جی بات یہ ہے دیکھئے جب زمانہ بدلتا ہے تو کلچرل ٹریڈیشن بھی بدل جاتی ہے اور جتنی تعداد اب تعلیمی اداروں کی ہو گئی ہے اس میں ٹیچر کی بھرپیاں بھی بغیر سوچے سمجھے ہوتی ہیں اور طالبین بھی کیونکہ کمیشل ہیں یہ ادارے اس لیے وہ طالبین بھی بغیر انٹرویو کے بغیر ان کا پس منظر جہاں سے بغیر ان کی کلچرل دیولپمنٹ دیکھے داخلہ دیتے ہیں آگے پھر جب داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ ان کو کلچرلی دیولپ کریں اور ان کو ایک اچھا شہری بنانے کی کوشش کریں تو ٹیچرز کا ٹیچرز کی ناکامی بھی ہے اگر طالبین کوئی بتتمید ہی کرتا ہے یہ یہ ہے نا کہ ان خلال ڈسپلن ریاکشن تو شروع سے ہی ایک روایت ہوتا رہا ہے جو مثلا سٹوڈنٹ نکل مارتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں تو شروع میں ڈسپلن ریاکشن ہوتا رہا ہے اپیل بھی ہوتی رہی ہے اس میں کا خواہر صاحب سوال کریں کیا آپ کہاں میں سر پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بچوں نے ان بچوں نے وہ جو اساتذہ کے بارے میں کچھ سوشل میڈیا پہ لکھا ہے وہ یقیناً ایک بتمیزی کے زمرے میں آتا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جو سزا ہے ڈگری منسوق کر دیا جائے گی بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اور ایک سال کا ان کی تعلیم ختم کر دی جائے گی اور یہ یہ ایسے سزائیں جو ہے یہ آپ کا خیال میں درست ہے دیکھئے دو اس کے پہلوں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے میں تو اس کو انٹی سوشل میڈیا کہتا ہوں کیونکہ اس پہ کوئی کٹرول نہیں ہے اور وہ ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کی انگلیوں میں ہے جو چاہے وہ اس پہ لکھ سکتا ہے جو اس پہ بہت بدتمیزی بھی ہوتی ہے لیکن وہ کیونکہ پبلک نہیں ہوتا صرف ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو لوگ اس پہ کسی ایک شخص نے ان کو علاو کیا ہوا ہے اپنا رائٹنگ دیکھنے مگر بارحال اتیار ضروری ہے اور اس پہ قرآنین ہونے چاہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دگری منفوق کرنے کا تارجت ہے وہ یونیورسٹی کر سکتی ہے اور اگر اس ادارے کوئی یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے تو یہ کام چانسلر کا ہے کہ وہ دیکھے کہ جو ایکشن لیے گئے ہیں یونیورسٹیوں کے پروگرام کو سینٹ بھی دیکھتی ہے سینڈکیٹس بھی دیکھتے ہیں اور اگر سینٹ اور سینڈکیٹس اس یونیورسٹی میں موجود نہیں ہے تو یہ ایک قانون کی خلاف پر بھی ہے سینٹ کو یونیورسٹی کی اور سینڈکیٹس کو دیکھنا چاہیے ان شکایات کو دیکھتے ہیں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج کا جو طالب علم ہے وہ ماضی کے طالب علموں کے مقابلے میں انتہائی محضب مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ نے بھی وہ زمانہ دیکھا یونیورسٹی کا وہاں پر کیا کیا ہوتا رہا آپ بڑا عرصہ آپ نے تعلیمی اداروں میں گزارا اور پھر آپ نے دیکھا کہ طالب علم تنظیمیں جو تھی وہ سیاسی جماعتوں کی اور سیاستدانوں کی اعلیٰ کار بن جاتی تھی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر تھے وہ قرائے کے قاتل بن جاتے تھے سیاسی جماعتوں کے لیڈر جو ہے وہ پولیس مقابلوں میں قتل ہو جاتے تھے آج کی جو نسل ہے کم از کم اس طرف تو نہیں ہے دیکھئے اس میں میں بتاؤ آپ کو ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب سے نائنٹین ایٹی تھری سے سٹورنٹس یونینز پہ پابندی ہے طالب علموں کو دیموکریٹک کلچر کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ ملدی بند ہو گئی ہے جب یونین ہوا کرتی تھی تو مخالفت کے باوجود ان کو یہ تربیت ہو جاتی تھی کہ اپنے سے مختلف انداز فکر کو کس طرح برداشت کرنا ہے اور اگر جواب دینا ہے تو کس طرح جواب دینا ہے جہاں تک ڈگری کینسل کرنے کا تعلق ہے یہ نائنٹین سمیسٹر نے انہوں کے کام کیا یا ڈگری کینسل کیا یہ کہ خیبر صاحب آپ کی بتا رہے ہیں کہا گیا کہ ایک تو ڈگری آپ کی جو یہ کینسل ہو جائیں گی اور جائے گی وہ تو ابھی اپیل ہے نا وہ پندرہ دن دی ہے ان کو اپیل کرنے کے لیے دیکھیں جو فیصلہ سنایا گیا ہم اس پر ڈسکرس کر رہے ہیں دیکھیں دیگری کینسل کرنے کا حق تو یونیورسٹی کی یہ سنڈیٹیٹ اور سینٹ کو ہوتا ہے اور اس کی اپیل جو ہے وہ چانسلر کے پاس ہوتی ہے چانسلر وہ ہوتا ہے جو گورنر ہوتا ہے سوبے کا وہ یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے تو چانسلر کے پاس سپیل ہو سکتی ہے اس کی دیگری کینسل کرنے کا حق جو ہے وہ صرف یونیورسٹی کی سینٹ اور سینڈیٹ کو ہے اور اگر کسی یونیورسٹی میں سینٹ اور سینڈیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہے قانون کو فالو نہیں کر رہے جی داکسہ میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ یونینز پر پابندی لگنے کے بعد یہ جو کلچر ڈویل پہ ہوتا تھا تربیت کا سٹوڈنٹس کی وہ بند ہو گیا ہے میں ذاتی طور پر بھی طلبہ یونینز پر پابندی کے خلاف اور چاہتا ہوں کہ پابندی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جب پابندی نہیں تھی یونینز تھی تو اس وقت انہیں یونینز کے لوگ جو تھے وہ قتل اوہارت اور گنڈا گردی کے واقعات میں بھی تو ملوث رہے دیکھئے دو غلط باتیں مل کے کبھی ایک صحیح بات نہیں بن دی وہ اگر کرتے تھے تو غلط کرتے تھے لیکن بہت سی یونینز ایسی بھی تھی مثلا گورنگ کالیج کی یونینز ایسی تھی جو بہت منافق کام کیا کرتی تھی بہت اچھے اچھے لوگ پیدا کیے انہوں نے خسلا مظر جیسے لوگ پیدا ہوئے بہت مددریس جیسے لوگ پیدا ہوئے جو پارٹسٹان ٹائمز میں تھے اور بہت سے میں نام لے سکتا ہوں لیکن اگر کسی جگہ کوئی غلط بھی کام ہوتا تھا تو وہ اس جگہ کی نالائکی ہے اس جگہ کے ٹیچر کی ناکامی ہے وائس ٹانسٹر کی ناکامی ہے ان کو کٹ پوٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بڑی مہربانی ہے آپ ہمارے پروگرام میں ہے آپ کا بہت شکریہ تو خوابنی معاشمی صاحب آپ نے جو کمپیرزن کیا کہ آج کے سٹوڈنٹ پہلے سے زیادہ سیوالائز تھے آپ نے مقابلہ کر دیا میں مقابلہ نہیں کرتا ہوں اس کا آدھا صرف حصہ پڑھوں گا کہ پہلے والے سٹوڈنٹ ٹیچر کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں میرے پوائنٹ آبی ہوئے نمبر ٹو آپ نے کمپیرزن کیا قیادت دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی اس کی ریزن بھی ہے کہ سٹوڈنٹ یوننٹ پر جو ہیں پبندیاں لگی تیسرا جب میں نے یہ پڑھا یونیورسٹی کے مطلق تو یہ میں بالکل یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مثلا یہاں جو جو واقعہ ہوئے ابھی اوپر بقیادہ طور پر سنڈیکیٹ موجود ہے یہی جو آدھارہ ہے یہ بہت پاکستان کی پاکستان بہترین شائننگ سٹار آدھارہ ہے اس کی جو انتظامیہ ہے یہ پریزیڈنٹ آپ پاکستان کے پیٹرن چیو رہے ہیں آج بہت 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 بڑی ہائی ایس لیول پر اس میں لوگ ہیں کہیں کوئی سفارش رہے ہیں ہاں نہیں چلتی یہ میں سمجھے تو ہم بہر ہر ہمیں ضرور سفارش کرتے ہیں کہ رحم کرنا چاہیے سٹوڈنٹ ہیں غلطیاں کرتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے اس پر ہم دردانہ غور بھی کرنا چاہیے نو ناظرین جو ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے